فاروخ اشرف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب بھی کرتے ہیں اب آلہ کوالیٹی وسیر رینج واجبی قیمت اور میاری قدمات کی پیشکش کر رہے ہیں ملکہ فرنیچرز روبرو والٹا ہوتیل مغلپورا ہیدراباد کہ انشاءاللہ تعالیٰ ناکپور میں جو بلدیہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہاں سے منلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو ایک عظیم و شان کامیابی سے آپ ہم کنار کریں گے میرے عزیز دوستو وزنگو جمہوریت میں جب تک آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اوٹ نہیں دالیں گے آپ کے مسائل حل کبھی نہیں ہو سکتے جہاں پر آپ کے پسند کے امیدوار کامیاب ہوں گے وہاں پر آپ کے محلے میں آپ کے وارڈ میں آپ کی بستی میں آپ کے علاقے میں وہاں پر ساف پینے کا پانی آئے گا روڈ بنے گی اگر بارش ہوگی تو آپ کا محلہ یا آپ کا علاقہ پانی میں نہیں لوگے گا آپ کا نمائندہ کامیاب ہوگا چاہے کسی ویڈیم کا سکول ہو وہ نہیں لی رہا سکول میں صحیح انتظام ہوگا میرے بھائی یہ ہماری جمہوریت کی تلف حقیقت یہ ہے جب تک آپ اپنے امیدواروں کو کامیاب نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں بزرگوں میرے عزتہ اور ماں اور بہنوں اگر میری بات میں سچائی نہیں ہوتی تو پھر ہمارے ملک میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی اور سچر کمیٹی کی ریپورٹ نے کیا کہا اس کے کئی چپٹرز تھے جس چپٹر میں ذکر تھا کہ آخریتیں اس علاقوں میں بستی ہیں وہاں پر بلدیاء کی جانب سے ناقص انتظامات کیے جاتی ہیں وہاں پر کھری مہوریاں ہوتی ہیں کاف پینے کا پانی مہوریاں نہیں کیا جاتا میری بات میں اگر سچائی ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک اور ریپورٹ آئی تھی رنگرات مشرا کی پھر اس کے بعد مہراشترا میں جمد الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ آئی اس ریپورٹ کے اس حصے کا اگر آپ پڑھیں گے یا اس کا مطالبہ کریں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ جن علاقوں میں اقلیتیں رہتی ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ براہ نام کا ہوتا ہے وہاں دوا خانے نام کی ہوتی ہیں مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا وہاں پر پیشنٹ کا علاج نہیں ہوتا اگر آپ اور آگے جائیں گے تو دو ہزار چودہ دسمبر میں کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ آئی یہ تمام ریپورٹ کی تیاری مینے نہیں کی نہ ملیس اتحاد المسلمین نے کی اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ریپورٹ جتنی ریپورٹ ہی آئی وہ آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو گہرائی سے اس کا مطالبہ کرئے اور اپنے کوٹ کو ضائع ہونے ہرگز مک دیجئے اگر آپ اپنے پسند گھمی دوار کوٹ ڈالیں گے تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر اس کا گربائن پکڑ کر یا اس کا کان پکڑ کر آپ اپنا کام کروائیں مگر ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی بھی الیکشن آتا اگر پان سال میں ایک مرتبہ پارلیمنٹ کا الیکشن آیا یا پھر اس کے بعد اس امریکہ الیکشن آتا یا پھر اب جیسا ناکپور میں بلدیا کے الیکشن آیا آپ ایک چیز ان تینوں الیکشن میں دیکھیں گے کہ جیسا پارلیمنٹ کا الیکشن آیا مخالفین عملی سے اتحاد المسلمین کہیں گے کہ دیکھو اسے کلرزم کو بچانا ہے آپ اپنی پارٹی کو جتا نہیں سکتے موڈی کانیا ہو جاتا ہے مگر جب منلے سے اتحاد المسلمین آتی ہے ایک بلدیا کے الیکشن لڑنے کے لیے تو تمام کے پیت میں درست شروع ہو جاتا ہے سر میں درست شروع ہو جاتا ہے راتوں کی نین قراب ہو جاتی ہے آخر اتنی تکلیف ہم سے کیوں ہے میں جاننا چاہتا ہوں کیسا کلرزم کا ٹھیکہ آپ لے کر بیٹھے ہیں اور وہی آپ دے لیجئے یہ بی جے پی کہتی ہے کہ اسد الدین ویسی آتنگوادیوں کی مدد کرتا ہے ارے میں کہ آتنگوادیوں کی مدد کیا میں تو ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھایا اور انشاءاللہ تعالیٰ اٹھاتا رہوں گا اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ مظلوموں کا ساتھ دینا اس کا مطلب اگر کوئی یہ نکالے گا کہ آتنگوادیوں کا ساتھ دینا ہے تو ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا جہاں تک ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے جہاں تک ملک سے وفاداری کا مسئلہ ہے جو لوگ مجھے فرقہ پرست یا آتنگوادیوں کا ساتھ دینے والا کہہ رہے ہیں جاؤ جا کر دیکھو ناک پور کے خبرستانوں میں جھاک کر دیکھو اس ناک پور کے خبرستانوں میں جو خبریں تم کو نظر آئیں گی وہ خبریں تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں اگر اللہ اس خبر میں لیٹنے والے کی آواز تم کو سنائی دیکھا تو وہ لیٹنے والا تم سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ جو منلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست اور منلس اتحاد المسلمین کو آتنگوادیوں کا ساتھ دینے والا کہہ رہے ہیں دیکھو ہم جب زندہ تھے تو اپنی ماں کی کوکس جب پیدا ہوئے تو اسی سرزمین میں پیدا ہوئے اب ہم اب جاتے بھی ہیں تو سینہ تائم کر آج اس سرزمین میں ہم سو رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ تاج بابا کا وہ مزار وہ اولیاء کی نشانی یہ کیا تم سے کہہ رہی ہے بتاؤ اس کے باوجود بھی اگر تم ہم پر انگلیاں اتھاتے ہو تو تم سے بڑا کوئی جھوٹا ہوئی نہیں سکتا تم جھوٹے ہو تم فراد ہو تمہاں انصاف نہیں کرنا چاہتے میں آج اگر یہاں پر آیا ہوں میرے بھائی تو میں اپنی لیڈرشپ کو منوانے کے لئے نہیں آیا ہوں میں آج یہاں پر آیا ہوں تو ضرور بار بار آنگا اور میرا معنی کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی سطح سے ہماری لیڈرشپ کو مضبوط کیا جائے جب یہاں ناک پور میں چودہ سو کور کا بلدیا کا بجٹ ہے تو پھر کیوں نہیں مومن پورا میں یا پھر جیسا کہ ابھی یہاں پر ہمارے منلس کے صدر ساتھ بتا رہے تھے کہ پروتواج نمبر تین میں جو ناک ندی کا فانی اگر برسات میں آ جاتا ہے تو پورے علاقوں میں علاقے پانی میں ڈوک جاتی ہیں مسجدوں کے خرید پانی آ جاتا خبرستانوں کے اندر پانی آ جاتا ارے زندوں کو تو تم زندہ نہیں رہے جو بیچارے مر کر خبرستان میں لیتے ہوئے تم ان کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ آخر اتنا بڑا اتنا بڑا چودہ سو ستر کور کا بجٹ ہے میں مومبئی میں بھی یہ بات کہا تھا تو بعض لوگ بہت چراخ پہ ہو گئے بہت ناراض ہو گئے ایک اخبار ہے تو یہ بھی لکھ دیا کہ مسٹر رویسی جیسا کہ ہم کو انگریزی نہیں آتی چھوڑا آتی ہے اتنا زیادہ نہیں آتی ان لوگوں کی طرح جنگریزی لکھتے ہیں بولتے ہیں غلطی سے میرے باپ نے مجھے لندن بجا کر خانون کی ڈگری پڑھوائے ورنہ ہم تو تمزف ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں اسی لئے ہم کو جھیل میں ڈالے اسی لئے مومن پورا میں وارد تین میں کام نہیں کرائے پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ چودہ سو ستر کاؤڑ کا وجہت ہے مگر تاکہ نہیں بستی پیلی ندی حسن باہ خشودہ نگر جتی خزان یہ تمام علاقوں میں کچھ کام نہیں ہوتا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ آپ دیکھو ناکپور کی بلدیا کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے بات بالکل سچی ہے کہ فیزیو ترپی کا کلینک چلتے ہیں اگر محل جیسے علاقے میں چل سکتے ہیں تو پھر پیلی ندی مومن پورا تیکہ اور تاجہ بات میں کیوں نہیں چل سکتے ہیں اور انگاباد میں بلدیا کلیکشن ہوا ستہ ویس منلس کے راکی نے بلدیا کامیاب ہوئے اس میں سب سے زیادہ دلیت کارپریٹر کسی پارٹی کے کامیاب ہوئے تو منلس کے عادر مسلمین ہوئے دنیا پریشان ہو گئی سیاسی مبصرین پریشان ہو گئے پولیٹیکل سائنٹسٹ اپنا سلس پھجانے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ اور انگاباد میں کیا ہوا کہ جنرل سیکھ سے جہاں پر ہماری تعداد زیادہ تھی وہاں پر منلس نے دلیت بھائی کو کڑا کیا اور کانگریس کا جو امیدوار تھا وہ دلیت نہیں تھا عوام نے اس دلیت بھائی کا ساتھ دیا اور انگاباد جا کر دیکھو آپ اس علاقے کو جا کر دیکھو آپ کہ ایک سال کے اندر اس ہمارے دلیت کارپریٹر نے سب سے زیادہ اور انگاباد میں ڈیولپمنٹ کے کام کروائے یہ منلس اتحاد المسلمین جب نعرہ لگاتی ہے جائے بھیم اور جائے مین کا تو یقیناً میرے بھائی اس پر ہم کو عمل کرنا ہے اور جب صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک لاکھ پچھتر آزار خرشنے کے بعد صاحب پانی نہیں آیا تو صاحب نے کہا کیا میں کنال میں موتوں یہ صاحب نے کہا تھا نا آج ہم پر الزام لگاتے ہیں ارے آپ کی اگر داستان بیان کرنا شروع کروں تو بہت تکلیف ہوگی جیلوں میں بچوں کو بھر دیئے مگر اس وقت سے کرو زمد یاد نہیں آیا اور انگاباد آمزال کیس میں بچوں کو دس دس سال جیل میں سڑا دیئے کوٹ نے فیصلہ دیا کہ کسی کے اوپر بھی مکوکہ نہیں لگ سکتا آپ نے مکوکہ لگایا تھا آپ دیکھ لیجئے کہ مالے گاؤں کا بام بلاس پانچ سال کانگریس راشتہ وادی ان کی حکومت بچے پانچ سال جیل میں رہ کر نکل دی ہے اور کوٹ دس سال کے بعد فیصلہ دیتی ہے کہ نہیں نہیں انہوں نے بام بلاس نہیں کیا یہ آپ ہی کے تو کارنامے ہیں ارے آپ نے کہا کیا ظلم نہیں کیا اگر ان بچوں کی ماں سے تم ملو گے جیو بن جن کے بچے جیل میں سڑ رہے تو خدا کی حسن ہم راتوں کی نیند ہماری حتم ہو جائے گی ہم اپنے آنچ سے آنسوں نہیں خون بائیں گے یہی ان کا سکر ارزم رہا یہ بار بار آ کر ہم کو مر دراؤ کہ موڈی جیتے گا بی جی پی جیتے گی ارے وہ دن چلے گئے جب ماں بولتی تھی کہ بیٹا سو جاؤ گبر سنگھ آئے گا ارے آپ وہ دن چلے گئے یاد رکھو ہمارے پاس بہت سے گبر ہیں ہمارے پاس بہت سے جبر ہیں ہمارے پاس بہت سے شیر ہیں ہماری ماں نے ہم کو اس لیے دولت نہیں بلایا کہ دنیا کے ظالموں کے سامنے ہم چوڑیاں پہن کر پکریوں کی طرح یہاں کریں گے آج ہماری ماں نے ہم کو پیدا کیا تو یہ کہا کہ بیٹا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ورنہ یاد رکھو میرا عزیز دوستو یہ دنیا کے ظالموں کے ظلم کے آگے اگر تم خود میں دیکھ دوگے تو پھر انسانیت حتف ہو جائے گی ارے ہماری تاریخ دوا ہے کہ نمرود کو ہم نے دیکھا فران کو دیکھا ہم نے یزید کو دیکھا مگر اللہ نے ہمیشہ ظالموں کا خاتمہ کیا اللہ نے ہمیشہ حق کو کامیاب کیا تو کانگریس والوں راشتہ وادی کانگریس والوں تم فکر کرو موڈی کی تم ڈرو موڈی سے میں سوائے اللہ کے کسی مائکہ لازفتر دیا ہندوستین کے سمیدان پر مجھے پورا بروسہ ہندوستین کے سمیدان پر اور ہندوستین کے سمیدان ہندوستین کے ہر شہری کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ آپ کو سماجی انصاف ملے معاشی انصاف ملے سیاسی انصاف ملے ہندوستین کا سمیدان اے میرے غیور نوجوانوں تم کو یہ پیغام دیتا ہے ہندوستان کا سمیدان کہ اپنی زبان کو بچاؤ اپنی تیزیب کو بچاؤ اپنے رسم الخط کو بچاؤ اپنی اخیدے کو بچاؤ اپنی عبادتگاہ کو بچاؤ ہندوستان کا سمیدان تم کو اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے خیالات کی تم کو آزادی ہے ہندوستان کا سمیدان میرے غیور نوجوانوں میری ماں اور بہنوں ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے مذہبی آزادی کی جازت دیتا ہے سیاسی آزادی کی جازت دیتا ہے ہندوستان کا سمبیدان یہ تمام چیزوں کی ہم کو تمانیت دیتا ہے میری لڑائی کیا ہے میری لڑائی آسمان سے تارے توڑ کر لانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زمین سے خزانے نکال کر لا کر دو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے سمبیدان کے جو مقاصد ہیں جو ہندوستان کے کونسٹویشن کے کونسٹویشنل گولز ہیں اس کو حاصل کرو بنیادی حقوق کو حاصل کرو فنڈمنٹل رائٹس کو دو ارے یہ میری رڑائی ہے کہ چودہ سو کور جب ناکپور کی بندیہ کا بجت ہے تو گومن پورے میں بھی قرص ہونا چاہیے وارڈ نمبر ٹی میں بھی قرص ہونا چاہیے سکولوں میں اردو زبان کیا میری زبان کیا اردو زبان کیا مسلمانوں کی زبان ہاں ہم اردو ضرور بولتے ہیں مگر اس زبان کو مذہب سے جوڑ کر اتنی بڑی نائن صافی کر دی جئی کیا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آزادی کی رلائی میں وہ کون سا نعرہ تھا انقلاب زندہ باد وہ اردو زبان نہیں تو نعرہ تھا آج تم اس زبان کو مذہب سے جوڑ کر اس زبان سے نائن صافی کر رہے ہیں میرے بھائی زبان کی جب بات آئی اردو کی جب بات آئی تو کیا سمیدان کی دفعہ تیم سو پچاس ہے اس بات کی دمانیت نہیں دیتی اب بتائیے آپ میں کون سے فرقہ پرستی کی بات کیا میں کون سے فرقہ پرستی کی بات کیا میں کون سے مذہب کی بات کیا ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ سمیدان میں جو ہم کو حقوق دیے تم دے دو تم فرقہ پرست ہو اقتدار کی کرسی پر موڈی بیٹھے یا کانگریس آئے یا ال سی پی آئے یہ انصاف نہیں کرنا چاہتے کمزوروں سے یہ مظلموں سے انصاف نہیں کرنا چاہتے ہماری رائے انصاف کی لڑائی ہے ہماری رائے حق کی لڑائی ہے ہماری رائے ہماری عزت کی لڑائی ہے کیونکہ برسوں سے ہم نے ان تمام پاٹیوں کو اوٹ دیا میرے بھائی کل تک آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا اس لیے آپ ان سے ناراض ہوئے تو ان کو اوٹ دیتے تھے کبھی بی جے بی کا خوف دلایا تو کانگریس کو اوٹ دیا کبھی آر ایس ایس کا خوف دلایا تو انزی بی کو دیا میرے بھائی اب متبادل منلس اتحاد المسلمین ہیں ایک آلٹرنٹ ہے آپ اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے درنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم کو ایک عظیم الشاہن کامیابی ملے گی تو یاد رکھئے انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی کے انتخابات میں ناک پورسلی منلس اتحاد المسلمین اپنے امیدواروں کو اتارے گی جیت اور ہار کا فیصلہ تو اللہ کرے گا مجھے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے اور چودہ سو سال پہلے کملی والے نے ہم سے کہا تھا اگر قیامت بھی آری تو یاد رکھو تمہیں ایک کام کرنا مت بولو کملی والے نے کہا تھا کہ بیٹ بو بیٹ کو بو اگر قیامت بھی آ رہی ہے تو بیٹ زمین میں بودو میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج ہمیں کوشش کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ منلس اتحاد المسلمین جب میں اپنا اوٹی حال کریے اب رہا سوال بھی ترو کا تو کیا کرنا جا کہہ سکتے کوئی خوش نہیں ہے حد تو یہ ہو گئی کہ میڈیا والے میڈیا میں سے جنرلیسٹ کو نکال رہے ہیں نوڈ بندی موڑی کیے مگر میڈیا کے گھرانوں کئی کئی اپنے دیشن من کر دیے رات و رات سو سو دو دو سو دو کو نکال دیے اغبار والوں میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ کو بھی تو استیار نہیں مل رہا ہے نا آپ کو بھی تو استیار نہیں مل رہا ہے نا تو کیوں پرچار کر رہے ہیں موڑی کا میری فوٹو ڈالو میرا مکر کرو غریب خریدے گا بھرکاؤ باشن سنکے بولے گا ہاں یہی میری زبان میں بات کرتا ہے لکھو میرا بھرکاؤ باشن دکھاؤ میرا بھرکاؤ باشن اس لیے کہ جس کو تم نے ستر سال گانے بجا بجا کر سنایا آج جس کو ستر سال تم نے اپنی بات سننے پر مجبور کیا آج وہی غریب کہہ رہا ہے کہ اب بہت ہو گیا اب ستر سال کے بعد اب ہم تم کو سنائیں گے تم کو سننا پڑے گا تم کو سمجھنا پڑے گا اور تم کو کام کرنا پڑے گا سلام میرے بھائی پانچ سو کی ہزار نوٹ اندوستان کے وزیر آزم نکال دیئے اور کیا کہا کہ دہشتگردی میں قاتمہ ہو گیا دو دن پہلے تین چار دن پہلے پارلیمنٹ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہی مہاراشترا کے جو ایم پی ہیں اپنے ایم او ایس ہوم ہیں احیر صاحب نے جواب دیا کہ دو ہزار سولہ میں کتنے دہشت گرد پاکستان سے اندوستان کو آئے دو سو باریس دو ہزار پندرہ میں کتنے آئے تھے پتیس آئے تھے یعنی دو سو پرسٹ دفع ہوا موڈی حکومت کر رہے بولے پانچ سو ہزار بولے تیریزم قتب دو سو بائیس گزگر آپ جو بھولے بھائی کی تنوار لے رہا ہے کچھ نہیں ہوا سرزیکل سٹرائک کیا سرزیکل سٹرائک کیا پتر پردیش نگزل سے نے بولے میں نے پاکستان نہ کیا موڈی صاحب اگر آپ کو ہسٹری جواغرفی سمجھ میں نہیں آتا تو کسی بجوان کو بٹھا کے سنگلو وہ سرزیکل سٹرائک جس جگہ پر ہمارے بہتر سپاہیوں نے کیا نائنٹی نائنٹی فور کا پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے کہ جو کشمیر کا حصہ پاکستان کا پاس ہے وہ بھارت کا عقود حصہ ہے اس کا ریزولوشن ہے اگر ہم نے پی او فی پر حملہ کیا وہاں پر دہشتگردی کیٹوں کو ختم کیا مندلس نے اس کا ویلکم کیا مگر اس کو پاکستان مت بولو اس کو پاک اکیپائی کشمیر بولو مگر پرائیمنٹر ہو تو کی بول جاتے کون پوچھ سکتا ڈلی کے بادشاہ سلامت جو بادشاہ سلامت اتنے بڑے بادشاہ ہو گئے کہ شروع سینہ جو ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی اب شروع سینہ بھی بیچاری پرشاہ اور تقریب میں سمجھ میں نہیں آرہا کیا کرنا اتر پردیش میں لکسم میں جا رہا تھا کل رات میں بلکہ آت صبح میں مہین سے ناکھ پور کو آیا ہوں بچھلے آٹھ دن میں اللہ کے قدل و کرم سے بیس انتخابی جلسوں کو مخاطب کرنے کا موقع ملا آپ دعا کرو میرے بھائی کہ کل پولنگ ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ملیس اتحاد المسلمین کو اتر پردیش میں کامیابی دے آپ کی پاکی اور میری آواز مہا کے امیدوار کامیاب ہو کر اتر پردیش کی بیدان سباہ میں جائے جیسا مہارا اشترہ میں ہمارے دو شیئر گئے انشاءاللہ اسی طرح اتر پردیش کی بیدان سباہ میں بھی ہمارے نمائن دے جائے فاروخ اشرف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب بھی کرتے ہیں اب آلہ کوالیٹی وسی رینج واجبی قیمت اور میاری قدمات کی پیش کش کر رہے ہیں ملکہ فرنیچرز روبرو والٹا ہوتیل مغلپورا ہیدراباد روبرو